السلام علیکم فرنس کیا حال آپ سب کے انشاءاللہ آپ سب خیر سے ہوں گے فرنس ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہم درشیف پڑھتے ہیں اللہم سلی علی محمد و علی محمد کما صلید علی ابراہیم و علی ابراہیم اینکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی ابراہیم اینکا حمید مجید فرنس آج کی ویڈیو میں میں آپ کے لئے لکھا ہی ہوں میراکی کا جو وائٹننگ فیشل ہے اس کا ریویو یہ جو ہے سب سے پہلے جو میں آپ کو بتاؤں گی وہ یہ ہے کہ میراکی کا فیشل آپ کو ملے گا کہاں سے یہ آپ کو کسی بھی مارکیٹ یا کسی بھی کاسمیٹک کے شاپ سے نہیں ملے گا یہ آپ کو میراکی کے اون لائن پیچ سے ملے گا یہ مسرر جبی کی برینڈ ہے میراکی کاسمیٹک یہ ان کا فیشل ہے اس کے بہت ہی اچھے ریزرٹس ہیں یہ ایک اورگینک فیشل ہے مطلب اس کے فل ہربل انگریڈینٹ ہے اس کے اندر یہ فیشل جو ہے ٹوٹل یہ سیون جار کے اندر آتا ہے اس کے لابے جو یہ دو بورڈلز ہیں یہ ڈیویلپر کی ہے اور یہ بلیجنگ پاورڈر کی ہے اس پہ میں آلیڈی ویڈیو بنا چکی ہوں تو اب جو ہے میں نے کہا میں آپ کو اس کے وائٹننگ فیشل پہ ویڈیو بنا کر یہ طریقہ سارا سمجھاؤں گی کر کے نہیں دکھاؤں گی کیونکہ کر کے دکھانے سے ویڈیو بہت ہی لمبی ہو جائے گی تو سب سے پہلے ہم نے فیشل میں ہم نے اپنے چہرے کی کلینزنگ کرنی ہے جس کے لیے ہم میراکی کا کلینزنگ ملک لے لیں گے جو ایک اورگینک اور نیچرل انگیڈینٹ کے ساتھ بنا ہوا ہے اس کے بہت ہی اچھے ریزرٹس ہیں اس سے ہم چار سے پانچ میرٹ اپنے فیس کی اچھی طرح کلینزنگ کریں گے اور جس سے ہمارے فیس کے اوپر جتنی ڈرٹ ہوگی اور میک اپ بغیر آگا وہ اچھی طرح ریموو ہو جائے گا اور ہمارا فیس جو ہے وہ فیشل کے لیے ریڈی ہو جائے گا تو اچھی طرح کلینزنگ کرنے کے بعد جو ہے ہم اس کا میں آپ کو ٹیکچر دکھا دوں اس کا یہ کریمی سا ٹیکچر ہے جو پوش کر کے ہم نے اس کی بہت خوبصورت جو ہے وہ اس میل ہے اس سے جو ہے ہم نے چار سے پانچ میرٹ اپنے فیس کی کلینزنگ کرنی ہے اس کے بعد جو ہے کسی ویٹ سپنج سے یا ویٹ ٹیشو سے ہم نے اپنے فیس کو اچھی طرح ساف کر لینا ہے اس کے بعد ہم نے کسی کارٹن برڈ پر ٹونر لینا ہے یہ لیکوڈ فارم میں ہوتا ہے تو ٹونر سے جو ہے اپنے کسی کارٹن برڈ پر لگا کے ٹونر اچھی طرح اپنا فیس ٹونر سے ساف کر لینا ہے اس کے بعد ہم نے ڈیپ کلینزر لے لینا ہے ڈیپ کلینزر سے ہم نے پانچ سے سات منٹ تک اپنے فیس کا مساج کرنا ہے اس کا جو ہے سب سے زیادہ فائدہ یہ ہے اس کی کلینزنگ ملک اور ڈیپ کلینزر کا یہ ہمارے چہرے سے وائٹ ہیٹس کو اور بلیک ہیٹس کو بلکل اچھی طرح ریموف کر دیتا ہے بلیک ہیٹس تب بھی بنتے ہیں جب وائٹ ہیٹس کو ٹائم پر ریموف نہ کیا جائے تو اگر آپ کو وائٹ ہیٹ کی پرابلم ہے تو آپ جو ہے اس کا ڈیلی بیسیس پیس کے ڈیپ کلینزر کا اور ڈیپ کلینزنگ ملک کا یوز کر سکتے ہیں تو آپ کی یہ پرابلم ختم ہو جائے گی اور جو ہے یہ اس کا ڈیپ کلینزر ہماری سکن کو ڈیپ لی اندر تک جا کے ہمارے پورس کو کلین کرتا ہے سارے ایکسیسیب آئل کو ختم کر دیتا ہے اور ساری ڈرٹ کو ریموف کر دیتا ہے جس سے ہمارے فیس پر جو ہے وہ ایکنی کی پرابلم بھی ختم ہو جاتی ہے اور ایکنی ہوتی ہی نہیں ہے اگر آپ جو ہے میراکی کا یہ ہربل بلیچ یوز کر رہے ہیں تو آپ نے جو ہے ڈیپ کلینزر کرنے کے بعد اپنے فیس کی اس کے بعد اپنے بلیچ کو اپلائے کرنا ہے اگر آپ میراکی کا یہ ہربل بلیچ یوز نہیں کرے کوئی اور کمپنی کا بلیچ یوز کر رہے ہیں تو آپ نے جو ہے کلینزنگ ملک کرنے کے بعد اور ٹوننگ کرنے کے بعد اپنے فیس کے پر بلیچ اپلائے کرنا ہے تو میراکی کا جو ہے یہ ہربل بلیچ ہے اس کے بہت اچھے ریزلٹس ہیں اس میں کوئی ہارش انگریڈینٹ نہیں ہے جو اس کے اندرے بلانڈر جہر ہے جس کی عوض سے ہمارے فیس پر نہ کوئی ایریٹیٹ ہوتا ہے نہ کوئی ریش ہوتی ہے نہ کوئی ایچنگ ہوتی ہے نہ ریڈنس ہوتی ہے تو اگر آپ کوئی اور بلیچ یوز کر رہے ہیں تو آپ نے کلنزنگ ملک کے بعد میراکی کا بلیچ یوز کر رہے ہیں تو آپ نے ڈیپ کلنزنگ کرنے کے بعد اپنے فیس کی پھر میراکی کا بلیچ اپلائے کرنا ہے تو یہ ڈیپ کلنزر ہے یہ اس طرح تھک کنسسٹنسی میں آتا ہے اس کی اپنے اماؤں تھوڑا سے لے کے اپنے فیس کی پانس سے ساتھ مر تک اس سے آپ نے ڈیپ کلنزنگ کرنی ہے اپنے فیس کی مساج کرنا ہے ہلکے ہاتھوں سے اور اس کے اندر آپ سیرم بھی ڈال سکتے ہیں سیرم کے ایک سے دو ڈراب بھی ڈال سکتے ہیں اس کا جو یہ سیرم ہے اس کو ہم تین پروڈکٹس کے اندر یوز کر سکتے ہیں سب سے پہلے اس کو ڈیپ کلنزر کے اندر بھی ڈیپ کلنزنگ کرتے ہوئے دو سے تین ڈراب اس کے ڈال سکتے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے اگر آپ ڈیپ کلنزر میں اس کو یوز نہیں کرتے تو آپ سکرب کرتے ہوئے اس کے دو ایک یا دو ڈراب جو ہے وہ سکرب میں اس کے ایک سے دو ڈراب ڈال کے ماسک کو اپنے فیس کو اپلائے کرنا ہے دیپ کلینزنگ کرنے کے بعد آپ نے اپنے فیس کو کسی ویٹ سپنس سے ساف کر لینا ہے اچھی طرح پھر آپ نے بلیچ کرنا ہے بلیچ کو بھی اچھی طرح اپنے فیس کے اوپر سے ساف کر کے مطلب بلیچ کے کوئی بھی تھوڑا سا بھی فیس کے اوپر نہ رہے اچھی طرح بلیچ کرنے کے بعد اپنے فیس کو ساف کرنا ہے اس کے بعد آپ نے سکرب لے لینا ہے اور سکرب کی بھی تھوڑی سے ماؤنٹ لے کے آپ نے جو ہے تین سے چار منٹ تک اپنی فیس کے اوپر اچھی طرح سکرب بھی کرنی ہے بلکل ہلکے ہاتھوں سے آپ نے مساج کرنا ہے ایک بات میں بتانا بھول گئی کہ دیپ کلینزر جو ہے اس کا بلکل تھک ہے تو اس کے مساج کرتے ہوئے ہمیں پانی جو ہے ہاتھ پر لگانا پڑے گا اگر آپ پانی نہیں لے رہے تو آپ جو ہے ایلو ویرا جل بھی یوز کر سکتے ہیں پانی کی جگہ وینا جو ہے آپ ہاتھ کو ویٹ کر کے اس سے ڈیپ کلینزنگ کر سکتے ہیں جیسی مطلب سکن کے اوپر جو ہے ڈیپ کلینزر خوش کوج ہے آپ کو پانی کی ضرورت پڑے تو آپ پانی لے کے جو ہے مساج اپنا پانس سے ساتھ میرے تک کریں آپ نے جو ہے سکربن کرتے ہوئے بھی اپنے ہاتھوں کو ویٹ تو کرنا ہوتا ہے تو آپ اس کے لئے ایلو ویرا جل بھی یوز کر سکتے ہیں اور پانی بھی یوز کر سکتے ہیں جو ہے سکرب آپ نے کرنا ہے تو سکرب کی بھی تھوڑی سی اماؤنٹ لے کے آپ نے اگر اس کے اندر آپ نے اگر آپ نے ڈیپ کلینزر کے اندر سیرم یوز نہیں کیا تو سکرب کے اندر آپ سیرم کے ایک سے دو ڈراب ڈال کے اپنے فیس کا جو ہے اچھی طرح سکربن کریں ہلکے ہاتھوں سے تین منٹ تک تین سے چار منٹ تک پھر سکرب کو آپ نے ریموو کر لینا ہے سکرب کے بعد اگر آپ کے فیس پر بلیک ہیڈز ہیں تو آپ سٹیم دے سکتے ہیں صرف ان ایریا پر جن پر بلیک ہیڈز ہیں اور سٹیم دے کر وائیڈ بلیک ہیڈز ریموو کر سکتے ہیں پھر آپ نے ریلیکسنگ کریم لینی ہے یہ ریلیکسنگ کریم ہے یعنی مساج کریم مساج کریم کی بھی آپ نے مساج کریم بھی اس طرح ٹھک کریمی فارم میں آتی ہے اس کی بھی تھوڑی سی اماؤنٹ لے کر آپ نے دس منٹ تک اپنی فیس کا ہلکے ہاتھوں سے مساج کرنا ہے مساج کرتے ہوئے آپ نے خیال کرنا ہے کہ کس جگہ پر فیس کی مساج کی ضرورت ہے مطلب کونس جگہ زیادہ ڈارک ہے کونس جگہ زیادہ ڈیمیج ہے تو اس جگہ پر آپ نے اپنی فیس کا زیادہ مساج کرنا ہے تو جس جگہ پر ایکنی ہے وہاں پر آپ نے مساج نہیں کرنا بلکل نہ ہونے کے برابر آپ نے وہاں پر مساج کرنا ہے پریشر پوائنٹ کا بہت خیال رکھنا ہے کیونکہ اگر آپ پریشر پوائنٹ کا خیال رکھتے ہوئے مساج کریں گے تو آپ کی بلڈ سرکولیشن جو ہے فیس کی وہ ٹھیک ہوگی جس سے آپ کا فیس جو ہے بلکل فریش نظر آئے گا اور جو ہے فریش نظر آئے گا اور وائٹننگ ایفیکٹ جو ہے زیادہ آئے گا جتنا زیادہ آپ جو ہے اپنے آپ کو ریلیکس کریں گے مساج کے دوران اتنی ہی آپ کی سکن کے پر گلو آئے گی اور پھر جو ہے دس منٹ تک آپ نے مساج کے بعد آپ نے لے لینا ہے منرل ماسک پھر آپ نے جو ہے ماسک کو کسی کٹوری کے اندر لے لینا ہے اور اگر آپ نے ڈیپ کنیزر کے اندر یا سکرپ کے اندر سیرم یوز نہیں کیا تو آپ نے سیرم کے ایک سے دو ڈراب جو ہے وہ آپ نے ماسک کے اندر ڈالنے اور برش سے یا فنگر کی مل سے اچھی طرح جو ہے سیرم کو ماسک کے اندر مکس کر کے اپنے فیس کے اوپر اپلائی کرنا ہے اور جب جو ہے ڈرائی ہو جائے دیکھیں بلکل یہ ٹھک ہے ماسک چاہلا ڈالنے اس کے اندر جو ہے آپ نے سیرم کو مکس کر کے جو ہے اپنے فیس کے اپلائی کرنا ہے اور جب یہ ماسک جو ہے آپ کی فیس کے اوپر ڈرائی ہو جائے تو آپ نے اپنے فیس کو صاف کر لینا ہے یہ بہت ہی بہترین فیشل ہے اس کے بہت ہی اچھے ریزرٹز ہیں میں آپ کو کہوں گی کہ آپ جو ہے یہ فیشل لے کے اس کا ضرور استعمال کریں اگر آپ فیشل لینے چاہتے ہیں اس کی پرائز بھی بکل ریزنیبل ہیں اور اس کے ریزرل بھی بہت بہت اچھے ہیں جیتی تاریخ کی جائے کام ہے تو فرنس ضرور بتائے گا کہ ویڈیو کیسی لگی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریے گا اور کمنٹ ضرور کریے گا کہ ویڈیو کیسی لگی اگر آپ میرے نئے ویور ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبکرائب کر دیں